بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ میکینکس فزیکس 212 فزیکس 242 ہم اس کے نومیریکلز کر رہے ہیں آج ہم نے چیپٹر نمبر 4 اس کا نومیریکل نمبر 4.6 کرنا ہے یہ اس چیپٹر کا آخری نومیریکل ہے چیپٹر نمبر 4 ہے اکیلیبریم آف نون کنکرنٹ فورسز اور نومیریکل اس کا ہے 4.6 نومیریکل 4.6 ہے 3 روپس آر اٹیشت تو آن ٹوانٹی نیوٹن بال کہ ایک ہمارے پاس بال ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ ون ٹوانٹی نیوٹن ہے اور اس کے ساتھ تین روپ اٹیش کیے گئے یعنی تین رسیاں باندھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ روپ اے سسپینڈڈ اٹ فرام دا سیلنگ ایک روپ جو ہے اس کو ہم نے اے کہا اور وہ سیلنگ کے ساتھ ٹیش ہے یعنی چھت کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ بال لٹکا ہوا ہے روپ بی پولز آن اٹ ہاریزنٹلی ویڈا فورس آف ففٹی نیوٹن اور جو روپ بی ہے وہ اس کو ہاریزنٹلی پول کر رہا ہے یعنی کھینچ رہا ہے اور وہ فورس جو لگ رہی ہے وہ ففٹی نیوٹن کی ہے جبکہ روپ سی جو ہے وہ اس بال کو نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ تھرٹی نیوٹن کی فورس لگا رہا ہے اس کے اوپر لگ رہی ہے جو روپ اے ہے اس میں ہم نے انٹینشن معلوم کرنی ہے اور ورٹیکل کے ساتھ جو انگل اس کا بن رہا ہے وہ ہم نے انگل معلوم کرنا ہے تو ہم اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں ڈائیگرام میں تمام فورسز کو ہم شو کر دیں گے کہ یہ ہمارے پاس سیلنگ ہے یہ ہم نے بال جو ہے اس کے ساتھ روپ اے اٹیچ کیا ہوا ہے جو کہ سیلنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ فورس لگ رہی ہے روپ بی میں جو کہ ہاریزنٹل ہے اس طرح سے یہ ففٹی نیوٹن کی ہے اس کو ہم نے ایف ون کہہ لیا بال کا ویٹ ورٹیکلی ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیو کہا ہے اور وہ ایک سو بیس نیوٹن ہے اور روپ سی جو تھا جو اس کو ڈاؤنورڈ پل کر رہا ہے نیچے کی طرف اس کو ہم نے کہہ لیا کہ یہ فورس ایف ٹو ہے اور وہ تھرٹی نیوٹن ہے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ روپ اے جو ہے جو کہ سیلنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اس میں ایک تو ہم نے یہ ٹینشن معلوم کرنا ہے کہ اس میں ٹینشن کتنی ہوگی اور دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ورٹیکل کے ساتھ اب یہ ورٹیکل آئین ہے یہ والی یہ وال کہہ لیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہ کتنا اینگل بنائے گا یہ والا اینگل ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہ ہم نے فورسز شو کر دیں اب ہم اس کو سالو کرتے ہیں نمیریکل کو اس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ روپ اے جو تھا یہ والا اس میں جو ٹینشن تھی ٹی اس ڈیکشن میں ہم یہ پہلے سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ ورٹیکل کے ساتھ جو اس کا اینگل بار رہا ہے وہ ٹیٹا ڈگری ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہ ورٹیکل ہے یہ لائن یہ والی اور اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن والی لائن جو ہے یہ روپ اے کی یہ اس کے ساتھ کیونکہ اینگل ٹیٹا بنا رہی ہے تو اس لیے یہ اینگل بھی ٹیٹا ہی بنے گا تو اب اگر ہم اس ٹینشن کو ٹی کو کمپوننٹ میں ریزول کر لیں اور ایک کمپوننٹ جو ہے وہ یہ بنے گا دوسرا کمپوننٹ اس کا یہ بنے گا یعنی یہ کمپوننٹ پلس یہ کمپوننٹ برابر ہوگا یہ ٹینشن اب یہ ٹیٹا اینگل ہے یہ والا اب یہ ٹیٹا اینگل جو ہے اس کے ساتھ جو کمپوننٹ بان رہا ہے وہ کاؤس ٹیٹا بنے گا اس لیے یہ کمپوننٹ ٹی کاؤس ٹیٹا ہوگا اور یہ کمپوننٹ جو ہے یہ ثیٹا کے سامنے ہے تو اس لیے یہ کمپوننٹ جو ہے یہ تی سائن ثیٹا بنے گا تو یہ دونوں کمپوننٹ بنا لیے ہم نے کہ یہ تینشن تی جو ہے اس کے دو کمپوننٹ بنے گے ایک کمپوننٹ تی کال ثیٹا جو کہ اس طرف کو ایکٹ کرے گا اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ تی سائن ثیٹا ہے جو کہ اس طرف کو ایکٹ کرے گا ہم نے اس کو یہاں پہ شوک کیا یہ اس طرف کو ایکٹ کرے گا اب یہاں پہ O کے اوپر جو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں وہ ایک F1 ہے جو کہ پوزیٹیو ایکس ایکسز کی طرف ہے اور ایک یہ T سائن سٹا ہے جو کہ اس ریکشن میں ہے یعنی اس کے اپوزیٹ نیگٹیو ایکس ایکسز کی طرف اور ایک فورس یہ ہے T کا سٹا جو کہ اپورڈ ایکٹ کر رہی ہے اور اے دو فورسز جو ہیں یہ ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہی ہیں ایک W کی اور ایک F2 کی اب ہم اس کے اوپر ایکویشن آف ایکویلیبریم اپلائی کر دیتے ہیں تو اس میں ہم پہلے کہیں گے سگما Fx is equal to zero یعنی فورسز جو ایکس ایکسز کے الانگ ایکٹ کر رہی ہیں ان کا سم equal to zero ہوگا تو وہ فورسز کونسی ہیں یہ F1 ہے جو اسٹریکشن میں ہے اور یہ T سائن سٹا یہ اسٹریکشن میں ہے تو یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گی تو اس لیے F1 is equal to T سائن سٹا یہ ہم نے ایکویشن نمبر 1 کہہ لیا اس کو اب اس کے اوپر سگما Fy is equal to zero کی کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو یہ فورس اپورڈ ڈریکشن میں ہے یہ دو فورسز ڈاؤنورڈ ڈریکشن میں ہے تو اپورڈ فورسز برابر ہوں گی داؤنورڈ فورسز کے تو یہ F2 پلس W یہ دونوں فورسز یہ برابر ہوں گی کس کے یہ T سٹا کے برابر ہوں گی تو یہ ہماری ایکویشن نمبر 2 بن گی F2 پلس W is equal to T سٹا اب ہم ان دونوں ایکویشن کو سویلٹینلسٹی سالوڈ کرتے ہیں اگر ہم ایکویشن نمبر 1 کو ایکویشن نمبر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس T سائن ثٹا بٹا T کاؤس ثٹا بنے گا اور یہ در F1 اوور F2 پلس W بنے گا تو یہ ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایکویشن نمبر 1 کو ایکویشن نمبر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیا تو سائن ثٹا اور کاؤس ثٹا is equal to F1 اوور F2 پلس W بن گیا اب سائن ثٹا اور کاؤس ثٹا کیا ہوتا ہے یہ ٹین ثٹا ہوتا ہے تو اس کو ٹین ثٹا لکھ لیا ہم نے تو F1 کتنا تھا 50 نیوٹن ہے F2 کتنا ہے 30 نیوٹن ہے اور W weight of the ball وہ یہ کتنا 120 نیوٹن ہے تو یہ 50 over 150 ہو گیا تو یہ 50 over 150 جو ہے یہ 0.333 بنتا ہے ہم نے ٹین ثٹا کی value نکال لی کہ وہ 0.333 ہوگا ثٹا value نکال نہیں ہے ہم نے تو ٹین کو دوسری طرف لے جائیں گے تو ٹین انورس ہو جائے گا تو 0.333 کا ٹین انورس لیں تو وہ 18.41 بنتا ہے تو اتنے ڈگری اس کا مطلب یہ ہوا کہ rope جو vertical کے ساتھ angle بنائے گا وہ 18.48 ڈگری ہوگا تو یہ ہم نے angle معلوم کر لیا اب ہم tension معلوم کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے question number first یہ کہتی ہے F1 is equal to T sine theta ہونا ہے تو F1 تو 50 ہے اور T ہم نے معلوم کرنا ہے اور theta کی value ہم نکال چکے ہیں تو 18.41 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 is equal to T sine 18.41 ہو گیا sine 18.41 کی value calculator سے لیں آپ تو وہ 0.3158 بن جاتی ہے اس کو اب دوسری طرف لے جائیں تو T کی value نکل آئے گی T is equal to 50 over 0.3158 ہو جائے گا تو 50 کو 0.3158 سے divide کریں تو 158.32 newton تو اس کا مطلب تینشن جو ہوگی rope A میں وہ 158.32 newton ہوگی اس طرح سے ہم نے rope میں tension بھی معلوم کر لی اور rope کا جو angle بنتا ہے vertical کے ساتھ ہم نے وہ بھی معلوم کر لیا تو students یہ ہم نے اس question کو solve کر لیا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی دعوت دیں اور channel اگر ابھی subscribe نہیں کیا ہے تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو applied mechanics کے numericals کی ویڈیو اسی طرح سے ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں